ہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عبدالجبار بلوچستان سے لیکن ایک طلاق کے بعد رجوع کا جو طریقہ ہے وہی دو طلاقوں کے بعد بھی ہے طلاق کے بعد تین منسز سے پہلے پہلے مرد رجوع کر سکتا ہے تین منسز گزرنے سے پہلے پہلے اگر بیوی کو پریگنسی تھی تو بچے کی ولادت سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا ہے چاہے ایک طلاق دی ہو یا دو دی ہو رجوع کا طریقہ یہ کہ زبان سے کہہ دے بیوی سے کہ میں نے رجوع کر لیا یا بہتر ہے گواہ بھی بنا دے بہتر ہے ضروری نہیں یا زوجہ سے ایسا تعلق قائم کیا جائے جو صرف میاں بیوی کے درمیانی ہو سکتا ہے اس سے جمع کر لے یا بوسو کنار کر لے تو کوئی بھی ایسا عمل جو صرف میاں بیوی ہی کر سکتے ہیں تو ایسا عمل کرنے سے بھی خود بخود آٹومیٹیکلی رجوع ہو جائے گا کیا ہونے والی ساس سے پردہ ہے میری ہونے والی ساس صاحبہ جو کہ ابھی نامحرم ہیں کبھی کبار فون کال کر کے خیر خیریت پوچھ لیا کرتی ہیں اور کبھی جب گھر جانا ہوتا ہے تو پردے میں آ جایا کرتی ہیں اور سلام دعا ہو جایا کرتی ہے کیا یہ عمل درست ہے اکرام صاحب کراچی سے لیکن اس کا مدار اس پر ہے فتنے کا اندیشہ کتنا ہے اگر صرف کبھی کبار فون کر رہی ہے کہ بھئی جو ہونے والا دماد ہے مارکریٹ میں ہے بھی کہ نہیں ہے ایسا تو نہیں کہیں مرمرا گیا کوئی غیب ہو گیا تو عورتوں کو فکر ہوتی ہے اپنی بچی کی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ دماد کو کوئی کچھ ہو جائے تو اس لیے وہ فون کر کے پوچھ لیتی ہیں تو دماد اگر ہونے والا دماد اگر فون کر کے بتا دے جی خیریت سے ہوں تو ٹھیک ہے گپے نہ لگائیں ہا ہا ہو ہوئی ہی نہ کریں اور اگر وہ اسی طرح گھر چلا جائے اس کو چائے پانی کا پوچھ لیا کہ بھی ظاہر ہے کہ رشتہ ہونے والا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن جہاں ذرا بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہ اس پہ بھارل وہ قرآن کی آیت ہے نا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے دل میں آپ کے کیا ہے دل میں اس خاتون کے کیا ہے جو اپنے ہونے والے دماد سے بات کر رہی ہیں یہ اللہ جانتا ہے تو کسی مفتی کے فتوے کی وجہ سے حرام چیز حلال بھارل نہیں ہو جاتی تو بعض لوگ علماء کی ان گنجائشوں سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں بہرحال فی نفسی ہی کیونکہ ساس بننے والی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے تو سلام دعا میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا اور گھر میں اگر وہ داما چلا جاتا ہے اول تو بہتر یہی نکہ سے پہلے نہ جائیں کیوں جا رہے ہیں لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے لڑکی والوں کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کیا نگلے بعد میں کیونکہ آج کل شادیاں اجنبیوں میں بہت ہو رہی ہیں تو اجنبی بندوں کو پہچاننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے تو بعض دفعہ اس لئے بھی وہ بلا رہے ہوتے ہیں بار بار کھانے پہ دعوت بندے کو سمجھنے میں مدد ملے یہ ہے کیا تو گنجائش ہے لیکن بے تکلف ہونا بہرحال جائز نہیں ہے اور گنجائش بھی اس حد تک ہے جس حد تک فساد کا یا فتنے کا اندیشہ نہ ہو موسیقی